آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں چپوں جب سے یہ ہوا سب کچھ مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھئے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کیا لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا یہ جو لاہور کا یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ دو سوا دو مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا ہمارے فیصلے تو رات کے عدالتیں کھل جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں دو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یہ دو مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیئے تھی ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیئے تھے ان کے تو ایف آئی میں سولہ عرب روپے کے کیسز تھے پہلے تو ان کو اجازت دے دی اس کے بعد جا کے جب وہ جب ڈسکولیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گئی تھی دیر وزیر اعلیٰ اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے جو یہ حراسہ کر رہا ہے جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے الیکشن کمیشن کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے